اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینکل حبیب کے سارفین کس طرح سے بینکل حبیب کی اپڈیٹڈ موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤن میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو بینکل حبیب نے دو عزتی اس میں اپنی اپلیکیشن کو اپڈیٹ کیا اور اپڈیٹشن کے ساتھ ہی بینکل حبیب نے کچھ نئے فیچرز کو بھی ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلڈڈ انٹرفیس تھا اس کو بھی چین کیا ہے تو یہاں پہ جو پیسے بھیجنے کا طریقہ وہ بلکل پہلے کی طرح کا ہی ہے لیکن یہاں پہ کچھ انٹرفیس کو چین کیا گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے وہ فنڈ ٹرانسفر ہم کر سکتے ہیں تو بینکل حبیب کی اپلیکیشن کو جو ہی ہم اپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے اپن ہو جاتا ہے یہاں پہ اب بہت زیادہ زور راست کے ذریعے پیمنٹ کے اوپر دیا گیا ہے آپ نے سیمپل یہ جو آپ کے سامنے نوٹفکیشن ساتھ آپ کو اس نے کینسل کر دینا ہے تو جو یہ اپلیکیشن کو آپ اپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جاتا ہے یہاں پہ پہلے ہمیں فنڈ ٹرانسفر کے لیے دو آپشنز ہوتے تھے ایک انسٹنٹ پیمنٹ کی اور دوسرا فنڈ ٹرانسفر کی اب وہ ایک ہی مینیو کے اندر آگئے ہیں ٹرانسفر منی کے اوپر آپ جب بھی فنڈ ٹرانسفر کریں گے تو سیمپل آپ نے اس ٹرانسفر منی والی جو ٹیب ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں فردر آپ کے پاس دو ٹیبز آ جاتی ہیں ایک راست کے نام سے آپ کے سامنے ٹیب آ جاتی ہے اور دوسری ایدر پیمنٹ آپشن کی ٹیب آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس دونوں آپشنز ہوتی ہیں ہم راست کے ذریعے بھی پیسے بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم ڈیریکٹلی بینک اکاؤنٹ لکھ کے پیسے بھی نہ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ بھی سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈیریکٹلی جو بینک اکاؤنٹ آ اس کے ذریعے ہم کس طرح سے فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سمپل سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایدر پیومنٹ آپشن کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے دو آپشنز آ جاتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگزسٹنگ پیئی کے اوپر بھی فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ نیو پیز کو بھی ایڈ کر کے یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کرنا کیا کچھ ایسے پیئی ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اجسٹ آپ نے ایک ہی بار فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ انسٹنٹ ٹرانسفر والی جو ٹیب ہے اس کو آپ نے سلٹ کر لینا ہے اگر کچھ ایسے آدمی ہیں جن کو آپ فیچر میں بھی پیسے بیجیں گے ان کے لئے آپ نے سب سے پہلے کیا کر لینا ہے ایڈ نیو پی والی ٹیب کے اوپے کلک کر کے آپ نے سب سے پہلے ان کو یہاں پہ بینیفیشری کے طور پر ایڈ کر لینا ہے اب جب آپ بینیفیشری کے طور پر ایک بندے کو ایڈ کر لیتے ہیں تو جس طرح سے یہاں پہ یہ نیچے سارے کے سارے بینیفیشری آلرڈی میں نے سیو کی ہوئے ہیں اس طرح سے آپ کو بینیفیشری وہ شو ہوں گے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے جب آپ کا بینیفیشری سیو ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے بینیفیشری کو سلٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے امانٹ ورا لکھ کے پھر آپ نے ٹرانسفر کر دینا ہوتا ہے سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اکاؤنٹ سلٹ کرنے کی اپشن آ جاتی ہے پھر آپ نے اپنے امانٹ لکھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے پرپس لکھ کے فنڈ ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسٹینٹ پیومنٹ ہم ڈریکلی یہاں پہ کس طرح سے کر سکیں گے اس کے لئے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہ انسٹینٹ پیومنٹ والی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپشن آ جاتی ہے کہ ویدین بینک الہبیب آپ نے بیجنے یا کسی دوسرے بینک میں آپ نے بیجنے ہم یہاں پہ کسی دوسرے بینک کو سلٹ کر لیتے ہیں میرا یہ اپنا ایک بینک الفلا کا اکاؤنٹ ہے میں اس میں یہاں پہ فنٹ ٹرانسفر کر کے دیکھتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بینک کو سلٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ بینک الفلا لیمیٹڈ کو یہاں پہ سلٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے اب اکاؤنٹ نمبر کے لیے آپ نے برانچ کورڈ بھی ساتھ لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اکاؤنٹ نمبر complete لکھ لینا ہے اب اکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد سیمپل آپ نے پھر اسی طرح سے fund transfer from جو آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے پھر آپ نے یہاں پر amount کو select کر لینا ہوتا ہے اب آپ جو ہی amount select کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ purpose select کر لینا ہوتا ہے جو بھی purpose آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں وہ purpose آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ pay کی option کے اوپر click کر دینا ہوتا ہے اب جو ہی ہم pay کی option کے اوپر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ہم فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ کی انفارمیشن یہاں پہ میرے سامنے آگئی ہے میرا نام بھی آگئی ہے تو اس طرح آپ جس بھی اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کریں گے تو اس بندے کا نام آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا آپ نے ویریفائی کر لینا ہے کہ کیا ہے وہ ہی بندہ ہے جس کو میں پیسے بھیجنا چاہ رہا ہوں جب یہ ویریفکیشن ہو جائے گے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کانفرم کی آپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے جو ہی اب آپ کانفرم کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل نمبر کی اوپر بھی اور آپ کی ای میل آئی ڈی کے اوپر بھی ایک ون ٹائم پاسفورڈ آپ کو یہاں پہ رسیب ہو رہا ہوتا ہے اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے یہ ون ٹائم پاسفورڈ جو ہوتا ہے یہ آپ اپنی ای میل آئی ڈی کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے موبائل نمبر کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں تو جو ہی آپ کو یہ ون ٹائم پاسفورڈ آپ کو رسیب ہو اسی ٹائم آپ نے یہ ون ٹائم پاسفورڈ انٹر کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو آپ کی ٹرانیکشن ہوتی ہے وہ سیکسس فولی پروسیڈ ہو جاتی ہے تو اب مجھے ون ٹائم پاسفورڈ جو رسیب ہو گیا اب میں سمپل جو ون ٹائم پاسفورڈ ہے اس کو یہاں پہ انٹر کرتا ہوں ون ٹائم پاسفورڈ کو انٹر کرنے کے بعد آپ نے سمپل سبمٹ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے اب جو ہی آپ سبمٹ کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک دم سے جو آپ کی ٹرانیکشن وہ سیکسس فولی پروسیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رسید بھی جنرائیٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اسی پروسیڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے